لگتا ہے کہ ہم دائروں کے اندر سفر کر رہے ہیں ایک بار پھر سے پاکستان کا سابقہ پرائم منسٹر سزا تک پہنچ گیا ہے اس بار سزا عمران خان کو ملی ہے جی ہاں وہی عمران خان جو نوجوانوں کا لیڈر ہے جس نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پولٹیکل مومنٹ شروع کی اور اس پولٹیکل مومنٹ کو یہاں تک لے کر آ گیا اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر پولٹیکل نالج دینے کے لیے یا نوجوانوں کو بہت سارے ایسے طبقات کو سیاست کی طرف اس کا رخ کروایا کہ جو اس سے پہلے سیاست سے دور دور بھاگتے تھے یا سیاست کو گندی گالی سمجھتے تھے یا پھر سیاست سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اسی کے ساتھ میں سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی اور بہت ساری چیزیں وہ بھی عمران خان کا خاصہ ہے جس میں خاص کر کے سیاست سے جڑی ہوئی ہارشنیس جس کے اندر جو ہے وہ سختی تلقی یہ سب کو جو ہے وہ عمران خان کا حصہ بنی رہی ہے دوستو لیکن آج جو ہے وہ ہم اس دائرے میں گھومتے ہوئے کیسے کیسے کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ایک اور سیاست دان کو سزا مل گئی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے والے عمران خان کو جی ہاں ایڈیشنل سیشن جڑ جن کے بارے میں ہم نے کچھ دن پہلے کا اگر میرا دو دنوں کا وی لاغ پہلے آپ اگر دیکھیں تو میں نے ایک وی لاغ کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ ایک تھا جج عرشد ملک اور ایک جج حمائیو دلاور حمائیو دلاور صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کا جو ہے وہ تین سال کی سزا دے دی ہے پانچ سال کی ناہلی اور پھر جو ہے وہ ان کو جیل بھی لجایا جا چکا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ اڈیالا جیل جو ہے وہ پہنچ جائیں گے لہور سے اسلام آباد کے راستے کے اندر ہیں ادھر وہ یہ فیصلہ آتا ہے تقریباً اس سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ لہور پولیس کیونکہ ان کو حکمات ہوتے ہیں اور وہ ساری طریقے سے جو ہے وہ کارڈن آف کر کے زمان پارک عمران خان کو ریسٹ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ نئی چیز تھی بچے بچے کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے وہ فیصلہ بھی آنے والا ہے اور اسی طرح کا فیصلہ آنے والا ہے جب اس کے بارے میں پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر یہ کہتے ہیں کہ بچے بچے کو یہ پتا ہے تو اس پوری کھلبلی مچتی ہے پورے پاکستان کے اندر لیکن ظاہری بات ہے کبھی کبھی کچھ لوگ تو کہتے ہوئے گھبراتے اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں بارال یہ ان کی بولی ہوئی لائن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہا ہوں اس فیصلے کے اوپر عمران خان نے بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ ایک پورا محول بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا اور وہی بات جو آج حامد میر کہہ رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ کم از کم واقعی میں گلیوں کوچوں کے اندر چوراہوں کے اندر کالجز یونیورسٹیز کے اندر بزنس سینٹرز کے اندر لوگوں تک امبورس ہو چکی تھی کہ واقعی میں کچھ اس طرح کا ہونے جا رہا ہے یعنی اتنا کونٹروورشل جو ہے وہ انہوں نے اس سارے بلوک کو بنا دیا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن جج صاحب کے پاس یہ گیا ہے ان کی ہسٹری جو ہے وہ خاص کر کے ان کی فیس بک ان کے ملنے جلنے والے وہ تمام جو ہے وہ اس بات کا اشارہ دیتے تھے کہ وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اور طریق انصاف کے خلاف جو ہے وہ اپنی الگ طرح سے جو ہے وہ ذہنیت رکھتے ہیں یہی بات لے کر کے عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ہائر کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر گئی تھی کہ ان کو اس فیصلے سے روکا جا سکے بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں روکا جا سکا اور آج انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اور ہم ایک بار پھر سے جو ہے وہ اپنے ایک اور پرائم منسٹر کو جو سابقہ ہیں ان کو جیل جو ہے وہ اس کے پیچھے کی تصابیر جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر دیکھ لیں گے ان کی گرفتاری تو جو ہے وہ سب لوگوں نے دیکھی لی ہے لیکن اب آئیے اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ ملک کے اندر تبدیلیاں ہونے والے یعنی ایک ایسا کیس جس کو میں پرسنی طور کے اوپر یعنی عمران خان جیسے یعنی یہ کیس جو ہے وہ اگر آپ کو دیکھیں تو اس کیس کا موازنہ اگر پی ڈی ایم کی دوسری لیڈرشپ کے ساتھ کیا جائے تو یہ کیس عمران خان کا ہے کیا عمران خان کا کیس یہ ہے کہ عمران خان نے توشا خانہ سے لی چیزیں توشا خانہ سے لے کے بیچیں جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا یعنی ایسا ایک لیڈر جو بہت ہائی مورل گراؤن کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو باتیں سناتا ہو اس کو ایک اپنی بھی مورل گراؤن جو ہے وہ سیٹ کرنی چاہیے تھی کرنی چاہیے تو اگر یہ میرا ایک اختلاف ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اس کا لیگل پہلو یہ ہے کہ وہ بیچنے کے بعد وہ جو چیزیں لیں وہ گزشتہ اپنے رہنماؤں سے زیادہ پیسوں سے جو ہے وہ خریدیں اور وہ خریدنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بیچ دیا مارکٹ کے اندر اور بیچنے کے بعد ایف بی آر کے اندر تو شو کیا لیکن الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ کی پرفارمیں جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آنے والے پیسے کو ظاہر نہیں کیا یا اس کو بہتر انداز کے اندر بتا نہیں سکتا اس کے ساتھ تتوشا کا نام ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تیزری چیز یہ کہ یہ جو ہے وہ میں جس طرح سے ہم سیاست کی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں عمران خان جیسے سیاستدان اور دوسرے سیاستدانوں سے بھی یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہوتی نہیں ہیں یہ غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور کروائی بھی جاتی ہیں یعنی ان کو بتایا جاتا ہے جب وہ اقتدار کے نشے کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ کی امانت ہے یہ تو آپ کا حق ہے آپ اس کو لیں اور آپ زیادہ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ دس فیصد زیادہ دے دیں اور دس فیصد زیادہ لے کے بھی اور اسی طرح کی شاید جو ہے وہ کوئی کہانی عمران خان سے ہوئی بھی ہوگی عمران خان کے لیے گئے گواہوں کے نام سے شاید جو ہے وہ یہ بھی نظر آتا ہے لیکن اگر وہ گواہ جو ہے وہ عدالت تک پہنچ جاتے ان گواہوں کے بارے میں عدالت نے جو ہے وہ اختیار ہی نہیں دیا یا یہ انڈورس ہی نہیں کیا کہ ان کو جو ہے وہ عدالت تک پہنچنا چاہیے یا ان کی اجازت نہیں دی تو دوستو یہ غلطیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں یہ آج ہی کی بات نہیں ہے ماضی کے اب دوسری جانب جو ہے وہ چلے چلتے ہیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جن کے بارے میں آج جو ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ نیب نے جو ہے وہ ان کا یہ کیس جو ہے واپس میں آتا ہے اب دوسرے جو لیڈرشپ ہے جس میں زرداری صاحب نواز شریف صاحب گلانی صاحب ہے گلانی صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ترکش جو ہے وہ ان کی قاتون اول کا جو ہے وہ لوکٹ لے کے جو انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے چیارٹی کیا تھا یہاں کے زلزلے اور سلاب کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ اپنے گھر لے کے چلے گئے اور عدالت میں جا کے جو ہے وہ واپس کیا تھا ان تینوں لوگوں کے رہنماوں کے بارے میں جو ہے وہ کہانی یہ ہے کہ اگر یہ کہے نہ کہ ان لوگوں نے عمران خان نے اپنی بریانی کی پلیٹ کے اندر یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر یہ برگ یہ والی بوٹی بھی ہے تو ان سب لوگوں نے تو دیکھ کا ہی نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آئی اور کیسے گئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے دیکھ جو کہ ممنوع ہے کھانی تو وہ کیسے جو ہے وہ انہوں نے سب لوگوں نے کھائی یعنی ان کی لی گئی وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو کہ توشا خانہ کے اندر جو ہے وہ علاو نہیں تھی وہ بڑے بڑے جو ہے وہ اور تحفے جن کی مالیت جو ہے وہ پانچ فیصد کی اس کی مالیت بھی جو ہے وہ مشکل سے لگائی گئی اسی طرح کا الزام جو ہے وہ یعنی ہر ایک کے اوپر لگتا ہے کیونکہ یہ مالیت یہ ہے ہی ایسا ایک گند توشا خانہ جس کے اندر تقریباً ہر ایک کے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں آپ جس کو کھولیں گے وہی لال ہوگا کیونکہ اس کا نظام ہی جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ آتی ہے وہ آپ ہمارا دوسرا بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچلی یہ توشا خانہ ہے کیا خواتین اوزاد لیکن آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ سب لوگوں نے کیا اب نجاہ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو نیب نے ایک تو واپس کر دیا ہے ریفرنٹ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر پچاس کروڑ کی چوری نہیں ہے نئے کمانین کے حساب سے یعنی زرداری صاحب شباز شریف صاحب یا پھر زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور گلانی صاحب یعنی انہوں نے جو وہاں سے تفع اٹھائیں ہیں میں اگر یہ کہوں کہ اڑائیں ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا تو وہاں سے جو تفع اٹھائیں کیونکہ ایک لمبی لسٹ ہے اس کے اندر اور وہ جو تفع انہوں نے اٹھائیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ پچاس کروڑ کے نہیں ہیں تو نئے کمانین کے مطابق نیب اس کو آگے فردر فالو اپ نہیں کر سکتی نیب اب وہ انہی کیسز کے پیچھے جا سکتی ہے جو پچاس کروڑ سے اوپر کی کیس ہوں سو نیب is more precious اور نیب کے نیچے جو ہے وہ سب اب چھوٹے چھوٹے ادارے وہ جو خود حکومت کے ہوں گے ان کے نیچے یہ چیزیں جائیں گی اور اسی طریقے سے یہ لوگ کلیر جو ہے وہ ہوتے جائیں گے دوستو آج پورے پاکستان پر کے اندر جو ہے وہ اب تھوڑی سی دوسری چیزوں کے اندر آتے ہیں بہرحال یہ تو ضرور ہو گیا ایک مضبوط کیس تھا لیکن اس کا جو فیصلہ آیا ہے یہ بالکل اسی طرح سے جیسے نواز شریف صاحب کا بھی ایک مضبوط کیس تھا ایک اتنے سارے پیسے کیسے جو ہے وہ پاکستان سے ملک سے باہر گئے اس کی کوئی ٹریل جو خود کہتے تھے کہ یہ پیپر ہے لیکن بعد میں وہ پیپر خالی پیپر نکلے اور یا پھر جو ہے وہ قطری خط نکلے وہاں پہ آکے جب سزا دی گئی تو وہ سزا دی گئی تھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی یعنی ایک کمزور فیصلہ کیا گیا اسی طریقے سے یہ بھی ایک کمزور فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ایک سمجھ لگ رہی تھی بہرحال یہ ہے میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے جو ہے وہ یہ بیچا بھی ہے جو کہ اچھا نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شامل بھی نہیں کیا اس کو اپنی چیزوں کے اندر بتاتے ہوئے تو اس کا فیصلہ لیکن جو ہے وہ اس لیے نہیں بہتر کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد میعی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ جس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے ہی لکھا ہوا بس ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہو یہ ساری چیز ہے یعنی اتنا کرٹیکل ہی جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اتنا متناظر جو ہے وہ جنہی اور آنے والے دنوں کے اندر شاید یہ بھی جو ہے وہ انہی متناظر فیصلوں کے اندر جو ہے وہ جڑ جائے گا جو پاکستان کی تاریخ کے ساتھ پہلے سے بھی جڑے ہوئے ہیں اتزاد سے نے کہا یہ متصبانہ جو ہے وہ فیصلہ ہے یہ جج جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ یہ متصب جج ہیں تو یہ تو کہانی جو ہے وہ چلی رہی ہے کہ اس کیس کے ریزرٹ کے بارے میں سب کو پتا ہے سب نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے امران خاندہ تو ایک ایسا محول جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہوا ہے آئیے رد عمل کے حوالے سے کسی نے کہا یہ مقافات عمل ہے علیم کہتے تھے علیم خان کہتے تھے جو بویا وہی کاٹا بلاول بٹو نے کہا یہ مقافات عمل ہے اور اسی طرح سے جو اور بھی دوسرے رہنما جو ہے انہوں نے مریم نماز نے مزیم عورنز عیب نے کہا کہ ہمارا یہ کوئی سیاسی پولٹیکل نہیں ہے اب آئیے ایک دوسری جانب جو ہے وہ جتنے بھی رہنما ہیں نو مائی کے واقعات کے بعد کوئی بڑا احتجار اس کے اوپر اولو کہ امران خان کا ویڈیو بھی آیا کہ ایک احتجاج کریں اس کے اوپر پورا امن احتجاج کریں لیکن پورا امن احتجاج جو ہے وہ ہمیں ٹوئٹر اور ان سب کے اوپر تو ٹرنڈ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ٹرنڈ نظر آ رہے ہیں لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں روڈ کے اوپر لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں میرا اس سے پچھلا وی لاغ جو ہے وہ آپ نے فیصلہ بات کا دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ فیصلہ بات کا تحریک سکوائر جو ہے وہ خالی پڑا ہوا تھا جہاں پہ جو ہے وہ جمع قفیر ہوتا تھا کسی بھی ہتے جارے گا وہاں پہ کوئی لوگ ہی نہیں تھے اس ڈسیئین کے بعد اور یقینا جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے وہ واقعات ہو سکتے ہیں وہ شرمناک واقعات جس نے نو مئی کے اندر جس طرح سے جو کچھ معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں جس کو جو ہے وہ پوری ق کرتی بھی ہے اور کرتی رہے گی سو دوستو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ چیز یہ لگ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پور سکون ہیں یعنی اس بڑے فیصلے کے اندر جب آپ کا چیرمن جا رہا ہو جس نے تردھلی مچا دی تھی ایک پچھلے گرفتاری نے تھوڑی سے اس دفعہ وہ نہیں ہے اگر ایک طرف تو وہ ڈر جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے جو ہے وہ جو لوگ جائیں گے ان کو اٹھا لیں گے یا پھر ان کے اوپر کیسز بن جائیں گے یا لوگ اپنے فنڈاملٹل رائٹس کو بھی پرسو کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں لیکن وہ ایک پہلے پریکٹس دے سے کوئی ہیں کہ وہ اتنی وائلنٹ چلی گی تھی اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کہیں اس کے اندر نہ ان لوگوں کو دھر لیا جائے یا کوئی ایسی بات لیکن دوسری جانب جو ایک اور بھی چیز ہے کہ شاید کوئی ان کے پاس وے آؤٹ ہے یا پلٹیکل رہنما جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی اور چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کسی بھی پلٹیکل رہنما نے کوئی بھی ایسی بڑی کال نہیں دی یعنی امران خان نے تو دی ہے کہ لوگوں کے حرمائے شام عمود قریشی کوئی اور جتنے مرضی رہنما آسفد عمر سے لے کے دوسرے استمام رہنما جو ہے وہ دبی دبی چھوٹی چھوٹی انہوں نے اپنا یقینا جو ہے وہ محمد علی یا کوئی اور دوسرے رہنما ہوں انہوں نے اپنا احتجاج تو کیا ہے عمر عجوب سے لے کے سارے لوگ نے لیکن کوئی بڑی احتجاج یا کوئی اس کی مومنٹ بناتے ہوئے یا کہیں لیڈ کرتے ہوئے روڈ کے اوپر نظر نہیں آ رہے کوئی بھی اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک اور ایسا طبقہ ہے جو پی ٹی آئی کا جو کچھ دنوں کا یعنی نو اگست تک کا انتظار کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ نو اگست کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی جیسے آج ہیں دوستو ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن سہاری بات ہے جیسے جیسے وقت چلتا جائے گا ہم اس کے اوپر نظر بھی رکھتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے بھی جائیں کہ کن حالات کے اندر کون سی چیزیں جو ہے وہ کدھر آگے بڑھ رہی ہیں آپ سب لوگوں کا ہمارا آج کا وی لوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آنے والے دنوں کی نئی حکومت کے ٹیکر حکومت اس میں کیسے لوگ جاتے ہیں چہرے جو ہے وہ اس میں کیسے بے نقاب ہوتے ہیں کون کون سی آئینی نئی وائلیشن جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے دروازوں کے اوپر دستک دینے والی ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف نظر رکھیں گے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کریں گے آپ سب لوگوں کا وی لوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پاکستان پہندہ بات